بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے کے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں مرخ چنہ بہت ہی آسان طریقے سے جس کے لئے ہم نے یہ ایک پاؤ چنے لے لیے اسے ہم نے بوائل کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس آدھا کلو چکن ہے یہ تین بڑے سائز کے ٹیماتر ہے جس کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ آدھا کپ ہمارے پاس گھی ہے ایک بڑے سائز کا ہم نے پیاس لیا ہے اور یہ مسالے ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا ہے ساتھ ہی یہ دو چھمچ ہم نے ادھا کلسٹن کا پیسٹ لے لیا ہے پین ہمارا گرم ہو چکا تھا ہم نے اس میں گھیگ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ایک چھٹکی میتھی ڈالنے کا ایٹ کریں گے یہ تھوڑا سا یہ کڑ کڑا لیا ہے ہم نے اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اور گرم مسالوں میں ہم نے تین سے چار کالی مرچے لی ہیں دو لونگ اور ایک دو دار چینی اب ہم انہیں بھون لیں گے اور گولڈن ہونے تک پیاس کو ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ادھا کلسٹن ایٹ کر دیا ساتھ ہی ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے تاکہ چکن بھی اس میں اچھے سے بھون جائے چکن کو ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے جو چکن کا جو پانی ہے جب تک خوشک نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے تاکہ کوئی مہک نہ آئے چکن کی یہ کلر چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ چکن کا اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھونائی بہت اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ چکن ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایٹ کر دیں گے جس میں ہم نے دو چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے دو چمچ ہم نے پیسیوی لال مرچے لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے حلدی لیا ہے نمک ہم نے اس میں پہلے ہی ڈال دیا تھا اب ہم اس مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے جب ہمارے مسالے اچھے سے بھون جائیں گے پھر ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کریں گے آپ لوگ ایک دفعہ اس طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسیپی یہ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب ٹیماتر اس میں اچھے سے گھل جائیں گے تب تک ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں ٹیماتر جو ہیں آہستہ آہستہ اس میں گھلنا شروع ہو گئے ہیں تیل اوپر آنے لگ گیا ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں تیل اوپر آ گیا تھا اب ہم نے اس میں چین ایٹ کر دی ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے آپ اس میں مکس ہو چکے ہیں تیل اوپر آ چکا ہے اب جو ہے ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی مطلب جتنا آپ کو شوروہ چاہیے اس حساب سے جو ہے آپ اس میں پانی ایٹ کیجئے گا اب مجھے شوروہ چاہیے تو میں اس میں دو گلاس پانی ایٹ کروں گی میں اس میں دو گلاس پانی ایٹ کروں گی آپ کو جتنا چاہیے آپ اس حساب سے ایٹ کر لیجئے گا پانی یہ ہم نے اس میں دو گلاس پانی ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے یہ جب ایک گلاس پانی اس میں رہ جائے گا تو ہم پھر اس کا چھولہ بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ایک گلاس پانی رہ چکا اس میں اور اتنا ہی ہمیں شوروہ چاہیے یہ گاڑا بھی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے اوپر سے ہرا دھنیا اس کے بعد ہم اس میں صرف ایک چھٹکی پیسا و گرم مسالہ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم چھولہ اس کا بند کر دیں گے تو یہ ہماری جو ہے ریسیپی جو مرک چنہ ہے یہ اس کا فائنل لک ہے آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ